بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز فس گئی روزے کی حالت میں صبح سہری کھائی ہے گوشت کھایا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کھائی کہ وہ اس کے ذرات دانت کے اندر یا دار کے اندر فس گئے ہیں تو اب اس کا کیا حکم ہے اگر وہ حلق کے اندر چلے گئے تو پھر کیا روزہ ٹوڑ جائے گا یا کے نہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں اگر تو وہ جو ذرات ہے جو ذرات آپ کے موں میں یا آپ کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ذرات کی مقدار چنے کے دانے کے برابر ہے اور وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا اگر اس کی مقدار سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا ہاں اگر جان بوجھ کر آپ نے وہ نکالا گوشت کا لوتھڑا نکالا اور دیکھا یہ تو چنے کے دانے کے برابر نہیں ہے یا اس سے کم ہے تو اس کو کھا لیا پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر دانتوں میں سے اس کو ہلا ہلا کر زبان کے ساتھ نکالا اور بجائے اس کے کہ تھوکنے کے اس کو جان بوجھ کر اندر نگل گئے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا موسیقی